اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین اکرام پاکستان کے اندر شہباز شریف کی حکومت نے پچھلے پچاس سالوں کا ریکارڈ توڑ دیئے ہیں یہ پہلی حکومت ہے پچھلے پچاس سالوں میں جس نے پاکستان کے اندر یہ ریکارڈ توڑا ہے اور یہ ریکارڈ توڑنا پاکستان کے فائدے میں نہیں پاکستان کی عوام کے فائدے میں نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے خلاف توڑا گیا ہے پاکستان کے خلاف توڑا گیا ہے جی ہاں ناظرین اکرام اس وقت تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے اور یہ رپورٹ ہے حکومت پاکستان کے آداد و شمار جاری کرنے والے ادارے پی بی ایس کی جانب سے جاری ہوئی ہے جی ہاں ناظرین اکرام یہ رپورٹ ہے پاکستان کی حکومت کا جو ادارہ ہے جو آداد و شمار جاری کرتے ہیں پی بی ایس اس کا نام ہے اس کی جانب سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نے پچھلے پچاس سالوں کا ریکارڈ پاکستان کے اندر توڑ دیا ہے اور یہ ریکارڈ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے بلکہ یہ ریکارڈ تباہی کا اور پاکستان کے اندر ایک طرح سے عوام پر زنڈھانے کا ریکارڈ ہے جو کہ شہباز شریف کی حکومت نے توڑا ہے اور قائم کیا ہے ناظرین اکرام خبر یہ ہے رپورٹ یہ ہے کہ پچھلے پانچ مہینے کے اندر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکالنے والے شہباز شریف نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں عوام پر مہنگائی کے اتنے بڑے بم گرائے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام کے اندر اب کسی بھی چیز کو خریدنے کی قوت نہیں رہی ہے پی بی ایس کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اندر پچاس سالوں کے بعد تقریباً مہنگائی اس وقت اروج پر ہے مہنگائی اس وقت بلند ترین شرعہ پر ہے جی ہاں ناظرین اکرام مہنگائی اس وقت اروج پر ہے مہنگائی اس وقت بلند ترین شرعہ پر ہے یہ پی بی ایس کی عداد و شمار یا اس کی رپورٹ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے ناظرین اکرام آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے پانچ مہینے کے اندر جو تباہی اس ملک کے اندر آئی ہے ابھی تو عوام کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو عوام سے اوجل لکھی گئی ہیں اندھیروں میں رکھی گئی ہیں میڈیا کو مینج کر لیا گیا ہے وہ میڈیا جو آج سے پانچ مہینے پہلے شور مچاتا تھا آسمان سر پر اٹھاتا تھا چیخو پکار کرتا تھا وہ میڈیا اس وقت صرف اور صرف امپورٹڈ حکومت کی خوش آمد میں مصروف ہے چونکہ ان کو کروڑوں روپے کے عربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے ہیں اس لیے وہ میڈیا چپ ہے وہ میڈیا عوام کو سچ نہیں بتاتا ہے پانچ مہینے پہلے یہی میڈیا عمران خان کے دور میں بتایا کرتا تھا کہ بجلے اتنی مہنگی ہو گئی ہے پیٹول اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور فلانچیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے آسمان سر پر اٹھایا جاتا تھا لیکن اب جو پاکستان کی حکومت کی جانب سے ادارہ ہے جو حکومت پاکستان کا اس کی جانب سے جاری ہونے والی اس روپورٹ پر میڈیا میں آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی کوئی ٹاک شو نہیں ملے گا اس کے اندر آپ کو میڈیا پر کوئی تفسر تجزیہ نظر نہیں آئیں گے کیوں ناظرین کرام اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کا مو بند کیا ہوا ہے میڈیا کو ہڈی ڈالی ہوئی ہے جب میڈیا کو ہڈی ڈال دی گئی ہے تو اب میڈیا ہڈی مو میں لے کر خاموش ہے اور وہ سچ نہیں بتاتا ہے تو اس روپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ انفلیشن ریشو پاکستان کے اندر پچھلے پچاس سال میں جو تھی یعنی پچاس سال پہلے جو انفلیشن ریٹ تھا پاکستان کے اندر وہ انفلیشن ریٹ اس وقت پاکستان کے اندر ہے اور یہ تقریباً انیس سو پچتر کے بعد سے اب تک کی بلند ترین شرح ہے پاکستان میں سالانہ مہنگائی کی جو ستائش ساریہ تین فیصد ہے یہ تو حکومت نے محتاط اندازہ یعنی جو پاکستان کا ادارہ ہے پی بی ایس اس نے یہ محتاط اندازہ بتایا ہے کہ ستائیس فیصد ہے ویسے مہنگائی ستائیس فیصد نہیں ہے مہنگائی پاکستان کے اندر پچاس فیصد ہو گئی ہے یعنی جو چیز آج سے پانچ مہینے پہلے سو روپے کی ملتی تھی آج وہ چیز دو سو روپے کی ملتی ہے جو ہزار کی ملتی تھی آج وہ دو ہزار کی ملتی جو لاک کی ملتی تھی آج وہ دو لاک کی ملتی ہے ہر چیز کو پر لگ گئے ہیں اور ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے تو یہ ہے شہباز شریف کی حکومت کا کارنامہ اور یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑی تجربے کار حکومت ہے بڑی اچھی حکومت ہے اور ان کے پاس بڑے اچھے اچھے ان کے پاس ٹیم بھی ہیں لوگ پیسہ لائیں گے وغیرہ وغیرہ آج پاکستان میں کارخانے بند ہو رہے ہیں لوگ پیسہ نکال کر جا رہے ہیں پھر ناظرین اکرام صرف یہی نہیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کچھ اور آداد و شمار کہ پاکستان کے اندر پچھلے پانچ مہینے میں جو پاکستان کے ریزرف جو پاکستان کے ایسٹس کم ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً دس ارب ڈالر بنتی ہے جی ہاں اس وقت پاکستان کے جو اساسے ہیں وہ مانگے تانگے کے ہیں پاکستان کے اپنے اساسے نہیں ہیں تین ارب ڈالر چائنا کا ہے دھائی ارب ڈالر سعودی ارب کا ہے دھائی ارب ڈالر یو ائی کا ہے یہ کل ساڑھے سات ارب ڈالر کے جو اساسے ہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں ورنہ اپنا تو پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور سٹیٹ بینک کے گورنل کی جانب سے ہی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مائنس میں ہیں ریزرف پاکستان کے تو یہ صورتحال کر دی گئی دس عرب ڈالر پاکستان کے احساس سے اڑا دیے گئے ہیں اور جو کرزے لیے گئے ہیں وہ بھی ریکارڈ قائم کیے ہیں یعنی پانچ مہینوں میں جو اس حکومت نے شہباز شریف کے حکومت نے کرزے لیے ہیں وہ ریکارڈ ساز کرزے ہیں اور وہ اتنے بڑے کرزے ہیں کہ پچھلے پانچ مہینوں میں تقریباً آٹھ ہزار عرب روپے سے زائد کے کرزے لیے ہیں تو یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں جو ابھی تو حالات اتنے بگڑے نہیں ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کے اور جھٹکے لگیں گے ابھی تو صرف بجلی کے بلوں میں محتاط ہے جو اضافہ ہوا ہے لیکن اس طرح سے جو آنے والے دنوں میں ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا تو یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر اس لیے ناظرین اکرام اگر اس حکومت کو نہ بھیجا گیا تو پاکستان کے اندر حالات مزید خراب ہوں گے پاکستان کے ماہر اکانومس اور ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر حالات خراب کیے گئے ہیں اور یہ حالات خراب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دس سال پاکستان پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے آئی ایم ایف کے چنگل کے اندر پھانسا رہے تو اس لیے عوام کو ایسی وقت احتجاج کرنا ہوگا پروٹیسٹ کرنا ہوگا اور اس حکومت کے خلافے جتنا جلدی ہو سکے اس کو گھر بھیجنا ہوگا اب ناظرین کرام میں آپ کے سامنے کچھ دیگر خبریں رکھنے لگا ہوں سبتمبر کا مہینہ یہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرناک مہینہ ہے جہاں یہ شہباز شریف کے لیے خطرناک مہینہ ہے اتنا ہی یہ اہم مہینہ ہے عمران خان کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی سبتمبر کے مہینے میں آر یا پار ہونے ہیں یا تو شہباز شریف کی حکومت گرے گی یا پھر عمران خان گریں گے لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوگا آئی ایم ایف کا جو پروگام لینا تھا وہ لے لیا گیا ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو گھر جانا ہوگا اور شہباز شریف نے جو مسلم لیگ نون کا اور دیگر اتحادی جماعتوں کا بٹھا بٹھایا ہے یہ بھی الگ بات ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹیکنو کریٹ سسٹم آ رہا ہے ابوری حکومت کا سیٹ اپ آ رہا ہے سبتمبر کے مہینے میں الیکشن بھی کال ہونے جا رہے ہیں اور عمران خان بھی کئی مرتبہ پچھلے چار پانچ دنوں میں بلکہ ایک ہفتے کے دوران کئی مرتبہ عمران خان اشارے کر چکے ہیں کہ الیکشن ہونے والے ہیں اب کچھ لوگوں کو بڑا مسئلہ بھی ہے کہ لگتا ہے پس پردہ عمران خان اور جو طاقتور حلقے ہیں ان کے درمیان میں باتچیت اور رابطے شروع ہو چکے ہیں اور آپ بے شہباز شریف کو گھبرانا چاہیے بھارہ لازوین اکرام عدلیہ کے خلاف اور اسی طرح سے پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حساس ادارے ہیں ان کے خلاف نجم سیٹی جیسے لوگیں کھلم کھلا وہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور ان کو الزامات بھی دے رہے ہیں اگر یہی کسی اور نے کیا ہوتا تو نہ جانے اب تک اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوتا تو اس وجہ سے اب جو چیخو پکار جاری ہے عدلیہ کے خلاف اداروں کے خلاف کے لادلہ ہے ابھی تک اس کا لادلہ پن ختم نہیں ہوا اس کو ججوں کی جانب سے لیڈر کہا جا رہا ہے اس کو عدلیہ کی جانب سے پروٹکول دیا جا رہا ہے نہ تو توہین عدالت پر سزا ہوتی ہے نہ دہشتگردی پر سزا ہوتی ہے نہ ہی ممنوع فنڈنگ پر سزا ہوتی ہے نہ ہی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سکینڈل پر کوئی سزا ہوتی ہے تو گویا لادلہ ہے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے بڑی چیخو پکار جاری ہے لیکن کپتان کے ساتھ رہنے والے اور کپتان پر نظر رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی واپسی پکی ہے عوام کی حمایت عمران خان کے ساتھ ہے دو تہائی اکثریت بھی ملے گی الیکشن بھی جیتیں گے اور سپتمبر میں شہباز شریف کی حکومت بھی ختم ہوگی اور پھر اگلا جو ٹینور ہوگا وہ یقینا ان کرپٹ اور مافیاز کے خلافے گھناؤنی دور ثابت ہوگا یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مددی کے نام سے ہے اسے فالو کر لیں اب تک کے لیے تہیز اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ